دوسری صوبہ کا اخبار تہلکہ خیز خبروں اور سنسنی خیز سرخیوں سے بھرا پڑا تھا دھماکہ کے بعد اس سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کے بارے میں انگنت کہانیاں لکھی گئی تھیں ایک اخبار کے مطابق یہ دھماکہ ذاتی دشمنی کی بنا پر کیا گیا تھا جبکہ زیادہ تر اخبارات نے تخریبی کاروائی کا ایک سنگین اور بطرین اقدام کرا دیا تھا دھماکہ موچی گلی کے باہر برطن کی ایک دکان کے سامنے ہوا تھا جس سے یک لخت و خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی ایک محتاط اندازی کے مطابق اس دھماکہ کے نتیجے کے طور پر کم از کم تیس انسانی جانیں ضائع ہوئی تھی زخمیوں کی تعداد سو سے بھی تجاوز کر گئی تھی اس کے علاوہ بے شمار چھوٹے بچے اور عورتیں گم ہو گئی تھی وہ اپنے ہوش و حواظ گم ہونے کے سبب اپنا پتہ بھول گئے تھے یا پھر اس بات کا امکان بھی تھا کہ تخریب کاروں کے کسی گروہ نے انہیں اغوا برائے تاوان کا نشانہ بنا لیا ہو برطن کی دکان جس امارت میں واقعی تھی وہ ملوے کا ڈھیر بن چکی تھی قرب و جبار کی لا تعداد امارتوں میں درادے پڑ چکی تھی کھیڑکیوں اور دروازوں کی تمام شیشے ٹوٹ گئے تھے اور پھیلنے والی آگ نے زبردست تواہی مچائی تھی ساتھ گاڑیاں اور کئی موٹر سائیکلیں جل کر کوئلہ ہو گئی تھی مجھ ترکار آئے کے مطابق اس کاروائی کے پسٹ پر کسی دہشت گرد تنظیم کا ہاتھ بھی تھا قرین کیاس تھا جس نے اپنے مقصد پورا کرنے کے خیاتل نہایت بزدلانہ مگر ظالمانہ انداز میں سینکڑوں لوگوں کو متاثر کیا املاک کے ساتھ انگنت زندگیوں سے بھی موت کا بھیانک کھیل رجائے گیا تھا آگ اس قدر خوفناک اور بھیانک تھی جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا شہر کے تمام فائر برگیڈ آگ پر کابو پانے کے لیے کوشان تھے دوئے کی گھٹن کے سبب بے شمال لوگ بے ہوش ہو گئے تھے جنہیں مختلف رفائی تنظیموں کے لوگوں نے از افتالوں سے اگر بروقت طبی مداد نہ دلائی ہوتی تو شاید ان میں سے بھی کچھ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے رفائی داروں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن ایک گروہ ایسے افراد کبھی تھا جو اس قیامت سغرہ کے موقع پر بھی دکانوں اور ارچوں کی مدد کے بہانے ان کے دولت اور قیمتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف تھا موچی گلی کے رہنے والے ایک بوڑے نمازی نے اپنی بیان میں کہا کہ جس وقت دھماکہ ہوا وہ ایک قریبی مسجد میں موجود تھا دھماکے کی آواز سن کر لوگ بدحواز ہو گئے ہر شخص اپنی زندگی بچانے کے خاطر بھاگ رہا تھا اس نے بھی اپنے گھر والوں کے خبر لینی چاہی لیکن آگ اس شدت سے پھیل رہی تھی کہ وہ اپنی امارت میں داخل نہ ہو سکا اس نے رکتہ میز انداز میں روتے ہوئے بتایا کہ آگ کی لپیٹ میں نہ صرف یہ کہ اس کی تمام زندگی کا اساسہ آ گیا بلکہ اس کی بوڑی بیوی اور معصوم پوتی بھی کام آ گئی بہو کی حالت بھی نازک تھی صرف ان کا زمان بیٹا ملازمت پر گیا ہوا تھا بچ سکا ایک دوسرے شخص نے کہا تھا کہ مجرم یا مجرموں نے چرمی تھمبے کے ذریعے دو طباکن بم یا مادہ جائے حادثہ تک پہچایا ہوگا جسے بھیڑ بار میں کہیں بھی بہ آسانی رکھا جا سکتا ہے بم ڈسپوزل سکوارڈ کے مطابق حادثے میں استعمال ہونے والا بم غیر ملکی سخت کا تھا اور اسے ریموٹ کے ذریعے اڑایا گیا تھا غرض یہ جتنی ایجنسیاں تھیں اتنی آرابی تھیں لیکن نازو کا دل اسوا کے کے سترہ گھنٹے گزر جانے کے بعد ابھی تک کسی معصوم زخمی پرندے کی مانت دھڑک رہا تھا باہر لون میں اس کے والد کمال احمد نہائید بیچینی کے ساتھ اخبار بینی میں مصروف تھے اور وہ اس نیلے رنگ کے لفافے اور اس کے پیچھے کام کرنے والے خچنناک اور دہشت گرد لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جنہوں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری طرح اسے اپنے شکنجوں میں جکڑ لیا تھا وہ ان کے حکم پر عمل کرنے کو مجبور تھی دوسری شکل میں وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل بھی نہ رہ جاتی لیکن اسے دور دراز علاقے کے سپر سٹور سے ہٹا کر جائے حادثہ پر پہنچنے کو کیوں کہا گیا اس نے سوچا کیا جرائم پیشہ اس طرح اس پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ وہ کس قدر ظالم اور بے درد ہیں اور ان کے کسی حکم سینکار کی صورت میں اسے بھی کسی حولناک حادثے سے دوچار کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اسے بھی اس دھماکے میں ایک حکیر ایندھن کے طور پر جھونکنے کی کوشش کی ہو لیکن اسے اپنی اس رائے کو تبدیل کرنا پڑا اگر وہ اس کی جان لینا چاہتے تو جو شخص اسے سوپر سٹور سے لفا فا پہنچا سکتا تھا وہی چھپ کر اسے سیلنسل لگے ہوئے آتشی اسلے سے ہلاک بھی کر سکتا تھا لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے ان کا مقصد تو صرف اس کو خوفزادہ کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ان کے لیے ہزاروں زنگیوں سے موت اور خون کی ہولی کھیلنا کسی تفریح سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اگر وہ اسے شکار کرنے کا ارادہ رکھتے تو اسے صدر پوسٹ آفیس سے آگے جا کر بائیں جانب گھومنے سے اس قدر سختی سمنہ نہ کیا جاتا وہ صرف اسے یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اس کے ہاتھ کس قدر لمبے ہیں اور وہ دن کے اجالے میں بھی جو چاہے کر سکتے ہیں اگر کسی روز اس کو کسی ایسے خطرنا کام کے لیے آلہ اکار بنایا گیا تو کیا کرے گی اچانک نازو کے ذہن میں یہ سوال تیزی صوبرا اور کیا وہ اس کام کو سر انجام دے سکے گی انکار کے صورت میں اس کا انجام کیا ہوگا اور اگر وہ بروقت پکڑی گئی تو اسے زنگی کے باقی ماندہ دن آہنی سلاخوں کے پیچھے تنگو تاریخ کوٹری میں گزالنے ہوں گے اس کے باپ کا کیا بنے گا کیا وہ اس صدمی کو برداشت کر لے گا نازو کے ذہن میں بے شمار سوالات ابر ابر کر آپس میں گڑ مڈ ہو رہے تھے ایک بات تیہ تھی وہ کسی خطلناک دہشتگرد تنظیم کے مضبوط ہاتھوں میں پوری طرح جکڑی جا چکی تھی وہ انہی خیالوں میں گنگ تھی کہ کمال احمد نے پہلو بدلتے ہوئے کرپناک لہجے میں اسے مخاطب گیا نازو تم نے پڑھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مرا خیال ہے کہ ایک مفاد پرست ٹولا حکومت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی خاطر مجبور کرنا چاہتا ہے کیا تم اس حوالناک حادثے کے پیچھے جو ذہن کام کر رہے ہیں انہیں ملک اور قوم کا ہمدرد یا خیرخواہ کہہ سکتی ہو نہیں وہ سنجیدگی سے بولی اگر یہ سیاسی تخریبی کاروائیاں ہیں تو میں ایسی سیاست کرنے والوں پر لانت بھیجتا ہوں اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے وہ پہلو بدل کر بولی کوئی شخص خود اپنے آپ کو مجرب نہیں کہتا جرم ثابت کرنے کے خیاتر حقائق اور دلائل ضروری ہوتے ہیں قانون جذبات کو نہیں صرف قانونی لبادے میں لپٹے ہوئے حقائق کو دیکھتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا کمال احمد کے تیور یک لخت بدل گئے کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا کسی حقائق کی صداقت پر مبنی نہیں ہے میرا مطلب مجھے تم سے اس قدر ہماکت انگیز جواب کی طبقہ نہیں تھی کیا تمہیں جواب دیتے وقت یہ بات بھی یاد نہیں آئی کہ تم کس کی ویٹی ہو کمال احمد کا چہرہ غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے سرخ رہا تھا میرا یہ مطلب نہیں تھا ڈیڈ نازو جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی پھر اس نے اپنی مافیو زمیر میں چھپے ہوئے خوف کو قدر اجاگر کرتے ہوئے دبی زبان میں کہا ممکن ہے یہ حادثہ کسی مجبوری کے سبب پیش آیا ہو مجبوری سے تمہارا کیا مراد ہے کمال احمد نے اسے تیز نظروں سے گھورا ہو سکتا ہے بم رکھنے والا شخص تخریب کاروں کے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہو اس کی کوئی کمزوری مجرموں کے ہاتھ آگئی ہو جیسے وہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے سرے سے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ جو کام اس سے لیا جا رہا ہے وہ اس کا درہولناک تباہی کا سبب بن سکتا ہے تمہاری گاڑی کہاں ہے کمال احمد نے گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے جلائے و انداز میں دریافت کیا اسے ڈرائیور کل شام ہی جائے حادثہ سے اٹھا گل مستری کے ہاں چھوڑایا تھا غریبوں میں صدقہ تقسیم کرو کہ تمہاری جان بچ گئی ولنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا کمال احمد نے اٹھتے ہوئے کہا میں تیار ہو کر کوڑ جا رہا ہوں لیکن میرا ذہن آج اس قابل نہیں ہے کہ پوری توجہ سے اپنے کسی موکل کی پیروی کر سکوں اس لیے میں منشی کو تاریخی لینے کی ہدایت کر کے ذرا اس بات کا اندازہ بھی کروں گا کہ میری ذات اس حادثے کی ذد میں آنے والوں کے لیے کس حد تک اور کس طرح کام آ سکتی ہے کیا آپ جائے حادثہ پر بھی جائیں گے نازو نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا نہیں میں دکھاوے سے زیادہ عمل کو پسند کرتا ہوں کمال احمد نے کہا پھر پلٹ کر اندر چلے گئے اور نازو دھڑکتے ہوئے دل سے اپنی جگہ بیٹھ کر اخبار کی جلی سرخی اوپل نظر دوڑانے لگی اس کے ساتھ ہی وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی گوھر کر رہی تھی اس کا مستقبل جو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا کن لوگوں نے اسے خطرناک آکٹوپس کی طرح اپنے جال میں پھانسا تھا اسے تو اس کی بھی مطلق خبر نہیں تھی ڈرائیوے سے گزرتے ہوئے کمال احمد نے اسے ہاتھ اٹھا کر وش کیا تھا اس نے بھی جواب میں ہاتھ اٹھا دیا تھا پھر وہ دوبارہ اخبارات کے طرح متوجہ ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک ملازم نے آگر کہا بی بی جی آپ کا فون ہے فون اس نے خوف زیادہ لہجے میں کہا اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر لون پر گر چکا تھا کون ہے اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے ملازم سے سوال کیا میں نے پوچھا تھا لیکن دوسری طرف سے نام نہیں بتایا گیا صرف اتنا کہا گیا کہ کلب سے کال آیا ہے کلب سے اس نے اتمنان کا سانس لیا لیکن اس کا یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا ریسیور اٹھا کر اس نے بڑی لاپروائی سے اہلو کہا تھا لیکن دوسری طرف سے جو آواز ابری وہ نیلے لیفافے والے کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا تم وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی اس کی نبز کی رفتار یک لخت تیز ہو گئی کیا تم ہمارے کارنامے کی کامیابی پر مبارک بات نہیں دوگی اور ایسی صورت میں جبکہ تم بھی ہماری تنظیم کی ایک رکن بن چکی ہو نہیں وہ ہزیانی لحظے میں بولی میں تمہارے ہاتھوں بے بس ضرور ہوں لیکن تمہاری تخریبی کاروائی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی بکر مت کرو تمہیں بھی کسی کارنامے کے لیے بہت جلد موقع دیا جائے گا اور ہمیں یقین ہے کہ تم ہمارے لیے زیادہ مفید اور کارامت ثابت ہوگی اس لیے کہ تم ذہین بھی ہو اور بڑے باپ کی بیٹی بھی ہو یہ ناممکن ہے وہ تیزی سے خود پر کابو پاتے ہوئے بولی یہ ناممکن ہے میں تمہارے لیے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دینے سے زیادہ موت کو ترجیح دے دوں گی وقت آنے پر یہ بھی آزمالیا جائے گا تم کون لوگ ہو اور کیا چاہتے ہو ہم انقلابی لوگ ہیں اور انقلاب لانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں کیا مطلب نازوں نے چونک کر پوچھا کیا تم براہ راست اس حادثے کے ذمہ دار نہیں ہو تم واقعی ذہین ہو دوسری جانب سے کہا گیا تمہارا خیال کیسی حد تک درست ہے ہم بھی تمہاری طرح ایک مہرے کی حیثیت رکھتے ہیں بوس کون ہے یہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا ہم نے کبھی اس کی کوشش بھی نہیں کی ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے ہمیں جیل سے رہائی درائی وہ ہماری ضرورتوں کا ہماری طبقہ سے زیادہ خیال لگتا ہے اسے زیادہ دولت دیتا ہے اور ہم تھاٹ کیسنگی گزارتے ہیں کیا تمہیں اپنے جرم پر کبھی شرمینگی نہیں ہوئی نازوں نے پوچھا تم نے آزاد ماحول کی جگمگاتی روشنیوں میں جو گل کھلائے ہیں کیا تمہیں اس پر کوئی شرمینگی ہے دوسری جانب سے جواب ملا تم اب بھی دورانی کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو آخر کیوں بکواس نہیں وہ تل ملا اٹھی فون کرنے کا مقصد بیان کرو باس نے تمہارے لئے ایک پیغام بھیجا ہے تمہیں بہت جلد تنظیم کے لئے ایک اہم خدمت انجام دینے کا موقع دیا جائے گا پھر نازوں ماؤت پیس میں ہیلو 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 کہتی رہ گئی دوسری جانب سے رابطہ منقطع کیا جا چکا تھا ڈاکٹر نادر کرشمار شہر کے بڑے اور مشہور ترین ڈاکٹروں میں ہوتا تھا اس کی آمدنی کا کوئی حساب نہیں تھا وہ اگر چاہتا تو اپنے لئے دس بارہ گارڈ بھی رکھ سکتا تھا لیکن وہ طبیعتاً بہت زیادہ سادہ مزاج واقع ہوا تھا مریضوں کے علاج کے لئے وہ اکثر بیرون ملک بھی جائے کرتا چنانچہ اس نے صرف ایک ریٹائر فوجی کو بحثیت گارڈ ملازم رکھ لیا تھا جو مین گیٹ پر تیعونات رہتا اس کے علاوہ تین ملازم اور بھی تھے جو دوسرے کام سر انجام دیتے ڈاکٹر نادر بہت صلح پسند اور ایماندار قسم کا آدمی تھا کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود بہت سادہ زنگی گزالنے کا دی تھا اور خاص طور پر انکم ٹیکس کی ادائیگی ہمیشہ بروقت اور بلا کسی ہلو حجت کے کرنے کا دی تھا شہر میں مختلف علاقوں میں اس کے تین ذاتی کلینک قائم تھے جہاں وہ ہمیشہ وقت کی پابندی سجا کرتا غزالہ اس کی کلوتی بیٹی تھی جسے اس نے بڑے نازو نام سے پالا تھا اور فالتو اوقات میں وہ اسی کے ساتھ وقت گزالنے کا دی تھا ڈاکٹر نادر لڑائی جھگڑے دنگا فساد اور تھانہ کے چاری سے ہمیشہ دور رہنے کا دی تھا وہ جان کا صدقہ مال سمجھتا تھا اس لئے چھوٹے موٹے جھگڑے خود ہی نہایت خوش اسلوبی سے نمٹا دیا کرتا لیکن غزالہ کا اغواہ گارڈ اور دو ملازموں کی موت ایسی بات نہیں تھی جنہیں پولیس سے پوشیدہ رکھا جاتا بات اگر صرف غزالہ کے اغواہ تک محدود رہتی تو شاید اس کے ملازم اس کی واپسی کا انتظار گئے تھے ڈاکٹر کی یہی ہدایت تھی کہ الجاموں سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کی جائے لیکن دو ملازموں کی قتل کو آسانی سے نہیں چھپایا جا سکتا چنانچہ ان کے ڈرائیور نے پولیس کو حالات سے آگاہ کر دیا پولیس نے حسبی روایت پہلے جائے واردات کا تفصیلی معاینہ کیا باقی تین ملازموں کے بیان کلم بن کی پھر لاشے پوس مارٹم کے لیے روانہ کر دی گئی حادثے کی اطلاع ملتے ہی علاقے کا ایس پی رحمان جو ڈاکٹر نادر کا دوست بھی تھا فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچا بنگلی کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اس واردات کو اغواہ پر آئے تاوان کا کیس قرار دیا تھا اس لیے کہ بنگلی کی تمام قیمتی اشیاء اور نوادرات موجود تھے حملہ بروں نے کسی شائع کو ہاتھ نہیں لگایا تھا صرف غزالہ کو اٹھا کر لے گئے تھے ایس پی رحمان چونکہ ڈاکٹر نادر کے خاص دوستوں میں تھا اس لیے اس نے کوشش کی کہ غزالہ کے اغواہ کی بھنک اخبار تک نہ پہن جائے لیکن اس کے باوجود دوسری شام کو شائع ہونے والے اخبارات میں غزالہ کے اغواہ کے خبر کو خاصی تفصیل سے شائع گیا تھا ایس پی رحمان ان خبروں کو دیکھ کر خاصہ تل ملایا تھا لیکن اس معاملے میں اس نے مزید کوئی دفتری کاروائی نہیں کی اسے اس بات کا علم تھا کہ پولیس کی نفری کے اندر بھی بے شمار کالی بھیڑے موجود تھیں جو ایک معقول معافضے کے عوض کچھ بھی کر سکتی تھی اس کے علاوہ وہ یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ اخبار والوں کے اپنے ذرائع بھی لا محدود ہوتے ہیں اور پھر ڈاکٹر نادر جیسی شخصیت کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا چنانچہ اس بی نے خاموشی ہی مناسب سمجھی البتہ اس نے غزالہ کے اغواہ اور ملازموں کے قتل کی فائل کو پراہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا تھا تاکہ اس میں مزید کوئی الجن پیدا نہ ہو سکے اسے ڈاکٹر نادر کی واپسی کا بھی بڑی شدت سے انتظار تھا بات چونکہ غزالہ کی تھی اس لیے وہ اس واقعے کے سلسلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کر رہا تھا غزالہ کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ اسے اغواہ کیا گیا ہے وہ کہاں تھی اسے کن لوگوں نے اغواہ کیا تھا اسے ان باتوں کا مطلق علم نہیں تھا لیکن وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس کے باپ سے بھاری رقم وصول کرنے کے بعد اسے باعزت طور پر آزاد کر دیا جائے گا وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کی باعزت واپسی کے لیے بڑی سے بڑی رقم دینے سے بھی مطلق گریز نہیں کرے گا اسے اس کمرے میں آئے بیس گھنٹے گزر چکے تھے جہاں آرام و آسائش کی تمام چیزیں سوائے کھلی ہوا کے موجود تھیں ابھی تک کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی ایک ملازمہ جو غالباں گونگی بہری تھی اسے وقت پر کھانا اور ناشتہ پہچاگل خاموشی سے الٹے قدم لوٹ گئی تھی دوبارہ گزالہ نے اسے اشاروں میں بھی مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن ملازمہ نے اسی کے اشاروں پر بھی اپنی خاموشی پر قرار رکھی شاید اسے دہشتگردوں کی طرف سے یہی ہدایت ملی تھی کہ وہ اپنی زبان بندی رکھی گزالہ کوئی اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ اسے شہر کی کس حصے میں رکھا گیا ہے لیکن اس نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا کہ اسے کسی امارت کے زمین دوزہ حصے میں قید کیا گیا جب وہ ہوش میں آئی اس وقت بھی گاڑی کے سفر جاری تھا اس کے ہاتھ پشت پر باندیے گئے تھے اور آنکھوں پر بلائنڈر لگا ہوا تھا ہوش میں آنے کے باوجود اس نے اغواہ کرنے والوں پر اس کا ایک ذرہ برابر شبہ نہیں ہونے دیا لیکن اس کا ذہن جاگ رہا تھا گاڑی اچھا خاصا طویل سفر تائے کرنے کے بعد کسی امارت کے اندر جا کر رکی تھی پھر کسی نے اسے بدستور بے ہوش سمجھ کر کاندو پر اٹھا لیا کچھ دور چلنے کے بعد اسے کھٹکے کی ایک مدم آواز سنائی دی پھر وہ جس شخص کے کاندو پر تھی وہ سیڈیوں کے ذریعے نیچے اتر رہا تھا وہ کسی ماہر سراغ رسا کے طرح سیڈیوں کی تعداد گنتی رہی پھر سیڈیوں کا سفر ختم ہونے کے بعد کفل اور دروازہ کھلنے کی آوازیں اس کی قوت سماد سے ٹکرائیں اس کے کچھ دیر بعد اسے بڑی احتیاط سے کسی نرم بستر پر لیٹا دیا گیا تمہارا کیا خیال ہے ایک مرد کی باری برکم آواز کمرے میں گوڑی ایک گھنٹے کی طویل بے ہوشی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے کیا کہ نہ چاہتے ہو دوسری مرد نے سرد لحظے میں پوچھا مرے خیال میں فوری طور پر ڈاکٹر کو طلب کر لینا چاہیے اس لیے کہ یہ لڑکی ہمارے لیے بہت اہم بھی ہے اور منافع بکش بھی نہیں باس نے سختی سے منع کیا ہے جمہاری مرضی لیکن یہ بھی غور کر لو کہ اگر لڑکی کو کچھ ہو گیا تو اس صورت میں بھی ہمارے باس کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا صبح تک انتظار کرو اس کے بعد دیکھا جائے گا دوسرے نے کہا ممکن نئے سرسے میں باس کے جانب سے کوئی ہدایت محصول ہو جائے وہ حالات سے بے خبر تو نہ ہوگا جملے کے ادائیگی کے ساتھ ہی غزالہ کا ہاتھ ریسیوں کی قید سے آزاد کر دیا گیا پھر ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی قدموں کی آوازیں ابر کر دور ہونے لگیں پھر دروازے کے کھلنے اور بند ہونے اور کفل لگائے جانے کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی کچھ ہی دیر بعد غزالہ نے آنکھیں کھول دی وہ اچھے خاصے کمرے میں تھی جہاں سامان زیادہ نہیں تھا مگر جو کچھ تھا اسے سلیکے سے رکھا گیا کمرے کے ساتھ ہی اٹیج باتروم بھی تھا لیکن وہاں کھڑکی نام کی کوئی شائع موجود نہیں تھی دیوار میں اوپر کی جانے ماز ایک روشندان تھا جو اس انداز میں رکھا گیا تھا کہ کمرے کے اندر سے باہر کوئی منظر نظر نہ آسکے بڑی دیر تک وہ ذہنی جمناسٹک میں مصروف رہی وہ اغواہ کرنے والوں کے بارے میں غور کر رہی تھی جس کے صرف دو پیلوی ہو سکتے تھے اسے ماز برائے تابان اٹھا گیا تھا یا پھر کسی دشمنی کے بدلہ لینے کے خاطر انتقامی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے دوسری صورت میں اغواہ کرنے والوں کھروییا اس کے ساتھ دوستانہ نہیں ہونا چاہیے تھا خیالات کی روح میں اچانک ایک تیسرا پوائنٹ بھی اس کے ذہن میں دھماکہ بن کر روڑا کہیں ایسا تو نہیں کہ اغواہ کرنے والے افراد اس کے خلاب بلیک میلنگ کرنے کا گھناونا مباد اکٹھا کرنے کے بعد اسے اپنا علاقار بنانے چاہتے ہوں شہر میں اب تک بے شمار ایسی وارداتے ہو چکی تھی جن میں بڑے اور اصل و رسوخ رکھنے والے خاندانوں کی لڑکیوں کو غلط راہ پر لگانے اور اپنی مرضی اور اشاروں پر نچانے کے خاتل ان کے خلاف دشتگردوں کی تنظیم نے غیر محذب مواد جمع کرنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا تھا جس کے بعد وہ ان نامعلوم افراد کے ہر حکم کی پیروی کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی انکار کی صورت میں ان کو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا جاتا تھا ان کا ذہن برابر مخدر پیلوں کے بارے میں سوچ رہا تھا صبح کا ناشتہ دوپہر کا کانا اور شام کی چاہ اسے نہایت سلیقے کے ساتھ محذب انداز میں دی گئی وہی گونگی اور بحری عورت کے ذریعے اسے ملی تھی جس نے غزالہ کے ہر سوال کے جواب میں اپنے ہونڈ بڑی ہوشیاری سے سی رکھے تھے اس نے ایک بار نظر اٹھا کر بھی اس کے جانب نہیں دیکھا اپنے فرض پورا کرنے کے بعد جس خاموشی سے وہ اندر داخل ہوئی تھی اسی پر اسرار خاموشی کے ساتھ نظر جھکائے واپس بھی لوٹ گئی تھی